بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریکھی میں چڑھایا ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور ایک دم میں نے کالی مرچے ڈالی تو پھر مجھے یاد آیا ہے کیوں نہ میں ویڈیو بنانا لوں تو پھر میں نے سمان نکالا میں نے یہ دو ٹیبل سپونز یہ موٹا سابو دھنیا لیا ہے دیر ٹیبل سپونز دیرہ ہے یہ دو تیز پات کے پتے ہیں یہ دو چار یہ دیکھ لیں یہ راچینی کے تکڑے ہیں یہ تین چار بڑی الائچی ہے سات آٹھ لونگے ہیں اور کالی مرچے میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی تو جب مجھے خیال آیا کہ میں ویڈیو بنانا لوں یہ پانچ ساتھ یہ ہیں اور پانچ ساتھ میں نے ڈالی یہ اب یہ ہم سب ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ سب ہم اس میں ڈال رہے ہیں گوش میں اچھا ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لسنہ دکھا ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے اب میں اس کو ڈال کے میں اس کو چڑھا دوں گی اس کی یخنی بنا لوں گی پھر میں جو آگے کا پوسیجر ہے میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں اب دو درمیانی پیاس میں نے موٹی موٹی کاٹی ہے یہ میں ڈال رہی ہوں یہ بن رہا ہے دیگی پلاوگوش دیگی مٹن پلاوگوش اب یہ دیکھئے میں اس کو ہلا لیتے ہیں اور اس میں آدھی پیالی دھیں بھی ڈال دیتے ہیں آدھی پیالی یہ دھیں بھی ڈل دائے گا نمک ڈال دیا ہم نے ون ٹیبل سپون ساری چیزیں ڈال دی اب یہ آدھی پیالی ہم نے دھیں بھی ڈال دیا پیاز ہم نے ڈالی دو درمیانی موٹی موٹی کھاٹ کے اور یہ دیڑ کلوں کے قریب گوش ہیں مٹنے دیڑ کرو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں میڈیا مانچ پر گلانے کے لیے گوش تو گل گیا ہے یہ دیکھئے گوش ہے دیڑ کلوں کے قریب اور یہ گوش کی یہ بھٹیاں ہیں یہ دیکھئے یہ گل گیا یہ دیکھئے یہ میں نے الگ کر لیا گوش الگ کر کے میں نے یخنی الگ کر لیا یخنی کو چھان لیا یہ یخنی ہے اور یہ گوش اچھا گوش کو ایک طرف رکھتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے تین بڑی پیاز لی تین بڑی پیاز کو میں نے کٹ لیا بارک بارک اب میں نے ایک بڑی پیاز میں موٹی پیاز کو چاپ کیا اور اتنی یہ میں نے یہ چھوٹی والی جو مرچے ہیں یہ تیز ہوتی ہیں پندرہ مرچے لے کے ان کو میں نے پیاز کے ساتھ ہی چاپ کر لیا اچھا اب آدھا پیالی ہم نے دھائی شروع میں ڈالا تھا اب آدھا پیالی یہ دھائی ہم گوش ڈالنے کے بعد بھونیں گے اچھا اب یہ میں نے ون ٹی سپون میں نے یہ سے فیض زیرا لیا ہے یہ آٹھ دس میں نے کالی موچے لی ہے ساتھ آٹھ لاؤگے لی ہے چار چھوٹی الائچی لی ہے اور یہ دو دارچینی کے سینیمن کے تکڑے اچھا یہ نمک میں نے لیا ہے یہ فور ٹی سپون کیونکہ گوش جو ہے دیل کلو ہے اور میں چاول میں ایک کلو نہیں لے رہی میں ایک پاو کم یعنی کوارٹر کم تین پاو چاول تو اس طرح میں یہ چاول لے رہی ہوں تو ایک کلو سے ایک پاو کم چاول تو یہ میں بنا رہی ہوں اور اب ہم سپیٹ کرتے ہیں یہ ہم ڈالتے ہیں اس میں پیاس یہ دیکھیں میں پیاس ڈال دیں پیاس کو ہم فرائے کریں گے اور اوائل ڈال دیں ہوں میں یہ میرا میجرمنٹ کا یہ چمچ ہے یہ میں لوں گی 1 2 3 اور یہ سمجھ لیں 3.5 چمچ ہوں گی میں یہ میرا میں اس سے اپنا کھانے پینے کا ہم لوگ دھروں میں اکثر پیالا کوئی چمچ میجرمنٹ کے طور پر رکھ لیتے ہیں یہ اس ٹائپ کا چمچ ہے تو بس اب اس میں ہم یہ پیاس براؤن کرتے ہیں پیاس براؤن ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھئے یہ ہمارا دیگی مٹن پلاو بن رہا ہے اب اس میں سے ہم یہ تھوڑی سی پیاس نکال لیں گے اوپر گرنش کے لئے یہ تھوڑی سی پیاس ہم نے نکال لیں اور باقی آجی پیاس ہم نے چھوڑ دی اب اس میں میں ڈالوں گی یہ چھوٹی الائچی یہ چار پانچ ہم نے ڈالی تھی اور یہ ویرہ یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم ہلا لیں گے ایک طرح سے چوتے کر لیں گے اچھا یہ میں اس میں اب یہ ہری مرچی اور پیاس کا پیسٹ ڈال دی اور اس میں میں نے ایک چمچ میں نے نگ ہے اگرین لسن کونس یلی اگرین لسن کونس اگرین لسن کونس اگرین لسن کونس پیاس werd اس طرح بھون لیں گے اور اب اس میں یہ یہ ہم نمک کالی مرچے سب یہ سارے مسائلے ڈال لیں گے اچھا اس میں نہ ٹیماتر ڈالتا ہے نہ لال مرچے ڈالتا ہے یہ دے گی پلاو ہے اس میں پلاو میں کبھی بھی لال مرچے نہیں ڈالتا ہے اور ٹیماتر نہیں ڈالتا ہے ہاں دہیں ڈالتا ہے لیکن یہ ٹیماتر اور اپنا لال مرچے نہیں ڈالیں اب اس کو ہم بھون لیتے ہیں دو سے تیر منٹ ہے اب اس میں ہم یہ گوش ڈال دیتے ہیں گوش ڈال دیا ہم نے گوش کو ہم بھونتے ہیں ایک سے دو منٹ ہے اب اس میں یہ ہم ڈھیں ڈالیں گے ڈالیں گوش 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 ڈالیں یہ گوش بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیئے ہم نے پانی ڈال دیئے چوٹو ڈال دیئے ہیں یعنی دو کپ پانی کیا ہے دو کپ چاوال ہو تو چار کپ پانی تین کپ چاوال ہو تو چھے کپ پانی پانی ہمیشہ ڈبل رکھنے ہیں اگر چاوال آپ کے بہت زیادہ بھیگے میں جیسے میں اکثر بھیگو دیتی ہوں دو گھنٹے دھائی گھنٹے چاوال اپنا بناسپتی نوٹ سیلا سیلا نہیں ہوتے بناسپتی ہوتے ہیں تو پھر میں کم پانی ڈالتی ہوں پھر میں ہاف کونٹیٹی میں پانی ڈالتی ہوں اس میں چاوال میرے گل جاتے ہیں پانی بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چاوال دیکھتے ہیں بڑا ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اب یہ چاوال مکس کرتے ہیں اور اب ہم بوائل آ جائے پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تو پھر ہم اس کو دھم پہ رکھ رہیں گے اب دیکھیں چاوال چاوال کا وہ ہو گئے پانی خوشک ہو گئے اب اس کو ہم دھم دے دیں گے کپڑا لگاتے ہیں اور اس کو ہم دم دیتے ہیں چولہ بکو سکو کر دیتے ہیں دم ہم دیں گے پندہ سے بیس منٹ کا اب اس کے اوپر ہم بھاری کو چیز رکھ دیتے ہیں یہ میں یہ اور مام دستہ جسے کہتے ہیں یہ میں رکھ دیتے ہوں اب ہم ملتے ہیں بیس منٹ بات اب دیکھیں اٹھاتے ہیں چاوالوں کا دھمکے سے ہو کر اور اب ہم یہ ڈھکان اٹھاتے ہیں لٹ کو اٹھاتے ہیں اور یہ اب یہ چاوال دیکھتے ہیں بسم اللہ یہ ہے ماشاء اللہ آج ہے اگر آپ کو دیکھاتے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کلاسٹران لوگے میں نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں دے گی مٹن پلاوہ ہمارا تیار ہے آپ نے پوری ریسیپی دیکھی ہوگی ماشاءاللہ اسی ریسیپی سے بنایئے بہت شاندار بنے گا اور گھر والوں کو کھلائیئے اور پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ